اس وقت ہماری موجودگی جونپور کے میرگن تھانا چھت کے سمرہو گاؤں میں ہے اور ہم اس گھر میں موجود ہیں جہاں کے لال کی اسکول پرشاشن کے اوپر آروپ ہے کہ ان کے پردارنہ سے موت ہو جاتی ہے ماں ہے دیکھئے بچے کی وہ ٹیفن لے کر بیٹھی ہیں جس ٹیفن کو انہوں نے بنا کر کے بڑے ہی پیار سے اپنے بچے کے لیے دیا تھا اور بچہ جو ہے کھایا نہیں اور یہ دیکھئے یہ وہ ٹیفن لے کر آج بھی ماں بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا لال آ جائے اور یہ جو ہے کھانا کھالے لیکن لال اب کہاں سے آئے گا کیونکہ لال تو ماں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ بک ہے اس آئیوز کی جسے لے کر وہ پڑھنے جاتا تھا ہائی سکول کا چھاتر تھا اور آئیوز کے بارے میں اگر بتائیں تو پریجنوں نے بتایا کہ پڑھ لکھ کر وہ پروفیسر بننا چاہتا تھا لیکن پروفیسر بننے کا سپنا دیکھنے والے آئیوز کو کیا پتا تھا کہ ایک سچھک کے چلتے ہی اس کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اگر آئیوز کی ہنڈ رائٹنگ ہم آپ کو دکھائیں تو ہم نے دیکھا لکھنے میں بھی اس کی ہنڈ رائٹنگ کو آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے کتنی ہی خوبصورتی سے وہ اور صفائی کے ساتھ جو ہے لکھتا تھا پڑھنے میں ہونہار تھا یہ اس کی ہیڈ رائٹنگ کو دیکھ کر کے ہی اس کی بک کو کوپیوں کو دیکھ کر کے ہی پتا سل سکتا ہے اور چکہ ابھی نائنٹھ پاس کر کے ہی وہ یہاں پہ آیا تھا اور یہاں پہ ایڈمیشن کر آیا تھا یہ گھر میں لوگ ہیں شوک سمیدنیا بیکٹ کرنے کے لیے لوگ اور تاتا لگا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں گمبھیل آروپ ہے جیسے آجمگڑ میں ایک معاملہ آیا کہ سریعتیواری جو ایک چھاترہ تھی اس کی جو ہے چھت سے کود گرے وہ موت ہوتی ہے کیونکہ دیالہ پرشاشن جو ہے اس کو پرتاڑیت کرتا ہے اور ایسا ہی کچھ معاملہ جونپور میں آیا ہے ماتا جی ہم ان سے بات کریں گے حالانکہ ہم بات ان سے کیسے کریں ہمارے پاس سبد نہیں ہے کیونکہ ایک ماں ہے اور جس ماں کا لال چلا جائے تو اس ماں سے کیا سوال کیا جائے یہ ہم کو تو نہیں سمجھ میں آرہا لیکن پھر بھی سچائی سامنے لانے کے لیے کچھ باتیں تو کرنی پڑیں گی تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں ماتا جی کل آپ نے یہی ٹیفین بنا کے دی ہوگی آئیوز کو کیسے آپ کو پتا چلا کہ آئیوز کے ساتھ ایسا ہو گیا پھون آیا تھا چار بچے باہر سے پھون آیا کہ آپ کا بیٹا جینہ سے گر گیا گر گیا تھا ہم سب کہے ہمارے بھائیہ کہ ہمیں رکھے رہے ہم سے بھاگ کے آو تھے ہم سے پانچ منٹ میں دونوں جنے بھاگ کے گئے ہوں کر ممی پاپا جب وہاں پہوچھا تھا ہی تو دیکھا تھا یہ سکول کا تالہ لگا بہائی کہ انہائی بہ سکولے میں باہر ہمارے بھائیہ کے لیے ٹائے رہے ہیں سکول والے سکول بند کر کے ندارہ دھو گئے کہ انہائی رہا تھا ہم پو ہم سے بھاگ کے اس وے بلائیں جو نوہا کے گرہ ہیں آدمی لوگ کائن ہے آہین ہاں سے گئے تو موہی میں ڈال کے موپوکت ہے کچھ نائے حرکت کرت رہے ہیں ایکول ایکول دم کڑا ہوئی گیا رہا کڑا ہوئی گیا رہا ہم آلال نائے رہے ہیں ہاں سے پھر جو نیا کا لڑکیاں ہیں سب بتاوت ہیں کہہیں کہ انہائیں مار ہیں کہہیں کہ ہمیں ہمار سردت موڑ پی راتا ہے ہمیں چھٹی دائدہ ہم جاپ گھری اتنے بات پہ جون پرنسپل رہے ہیں پکڑ کے انہائیں گی سیاہی کو انہائیں مار ہیں مار کے اسے ڈھکیل دے ہیں وہ تھا پیسن پٹا جون رہا تھا ڈھکیل کے اسے اسے ہمارے بھائیہ کے مار ہیں مار کے گھی سیٹت کی دھپوہ میں دوی گھنٹہ کھڑا کئی دے ہیں ملوپ ساتھ کے جو بچے پڑھنے والے انہوں نے آپ کو بتایا انہیں نے بتایا ابھی بیانے دیا وہ سب بچوں کو دکھایا وہ سب بچوں کو دکھایا ہمیں تب ہمیں ہمیں پتا چلا ہمارے کارجوا کے نام مار ہیں وہ سب ہے پھر ہم سب ہے ہمارے بھائیہ کے جب بھی ہو سی آوے لگا پکڑ کے گھی سیٹ کے ہمارے بھائیہ کے جون روموں آ رہا ہوں ہی میں لائے کے آپسی آمیں بند کئی دے ہیں کل لڑکے وان کے چھٹیا کئی دے ہیں ہمارے لالوا کے ہائی کو لاکریا ہوئی گوا موری مائی ہمارے کارے جوا ہمیں نہیں سب ہمیں لي جائے دیکھیں ماں کی آنکھوں میں آسو ہیں اور آسو تھمیں بھیکی ہے ایسے ماں کا جو ہنہار لال تھا جس کو لے کر کے ماں نے سپنے سجائے تھے کہ بڑھاپے کا لاتھی بنے گا وہ جو ہے سہارا اب ٹوٹ چکا ہے ماتا جی کیا آپ کیا چاہیں گے یوگی جی سے اور موڈی جی سے کیا مانگ کریں گے آپ سرکار پر کیا ہم سرکار سے چاہب انہیں فاس یہ چڑھا آج کے آج انہیں گرفتار کر گرفتار کئی پہلے جل کر کالا پانی کر ناہی تا فسی چڑھا جی سے ہمارے للاوا کے مارے رہن بھائیا ہمی یوگی موتی سے ہاتھ جوڑی کے جو بولب کل جب آئیوز سکول گیا تھا تو آخری بار کیا کچھ آپ سے بات ہوئی تھی کیا کچھ کہا آئیوز ہمار بھائیا ہم سے کھانا مانگیں کہ ای ممی ہمارے پھرا رہا لوکی کہ ای ممی ہے لوکی توڑ کے ہمیں بھوجیا اور روٹی پہ ریٹھا بنا آت رہے کہ ہمیں روٹی بنائی کے دا ممی آج ہمیں روٹی ہے یا ہری ہے کھا بھائی ہم بہت پیار سے بنائی کے ہم نے للاوا کے دی ہے جو رہے آئیوز نے لوکی کی سبجی پسند تھی یہ بنوائی تھی اور ماں پہ ریٹھا بنا رہی تھی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ روٹی بنا کے دیجئے لوکی کی سبجی اور روٹی کھاؤں گا لیکن اسے وہ کھا نہیں سکا اور ماں کی سیدھے سیدھے گوہار ہے چاہے سی ایم یوگی سے یا پی ایم سے کہ جو دوسری ہیں ان کو سجا ہونی چاہیے کڑی سجا ہونی چاہیے آجیون کا آواز سنا چاہیے تب ہی جا کے ان لوگ کو انصاف ملے گا